ہیلو دوستوں یہ ویڈیو میرے بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جن دوستوں کے پاس یہ ڈیوائس سیکھئے یہ اگر آپ نے مانگوا لیا ہے یہ گلتی سے ایمازن سے اور آپ اس کو یوز نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو یوز کر پائیں گے میں میں نے تھوڑی ریسرچ کری ہے اس ڈیوائس کے اوپر اور آپ کو بتا پاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو جا سے زیادہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کے پیسے لگے ہیں اور یہ نہیں چل پا رہا تو وہ تھوڑے بسول ہو جائیں دیکھیں جب آپ آرڈر کریں گے باکس تو میرا گھوم ہو گیا لیکن ابھی ڈیوائس یہ سامنے ہیں آپ کے اور اس کے ساتھ آپ کو کیبل ملے گی یہ کیبل دیکھئے یہ ایسا اس میں ہے وائ فائی اس پہ لکھا ہوا ہے اور یہ ایسے کیبل ہے اور اس کیبل میں دیکھئے یہاں پہ یہ ایسے ایسے پورٹ ہے اور اس کے بعد اس میں سے دو تارے نکلتی ہیں جو یہ دو تارے آگے جا کے ایک تو یہ ریسیور ہے یہ ریسیور کا وائ فائی کا یہ کنیکٹر ہے اور یہ یو ایسی پورٹ ہے تو سمپلی آپ کو اپنے ٹی وی کے ایچ ڈی ایم ڈیوائی پورٹ میں اس کو انسرٹ کر دینا ہے اور اس کے پیک سائیڈ میں یہ آپ کو جو یہ اس کا یہ اس میں فٹ ہو رہا ہے اس کو یہاں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اب جو یہ یو ایس بی پورٹ جو ہے اس کو چاہے تو آپ ایڈیپٹر میں کسی فون کے ایڈیپٹر سے یوز کر سکتے ہیں یا ٹی وی کے ہی یو ایس بی پورٹ میں انسرٹ کر کے اس کو پاور دے سکتے ہیں تو چلیے دوستوں میں اس کو کنیک کرتا ہوں اور میں آپ کو اس کو use کرنا سکھاتا ہوں ٹی وی پہ دوستو میں نے یہ HDMI پورٹ میں اور اس کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس کا HDMI پورٹ میں نیچے ہے اس نے آپ کو شاید دیشاید دیکھیں میں نے یہاں سے کنیک کر دیا اور ساتھ میں اس کو جو پاور میں نے دیا ہے ٹی وی کے سائٹ سے دیکھیں pen drive ریٹلز کی pen drive ہے اس کے سائٹ میں جو یہ میں نے پوائنٹ جو تھا دو پوائنٹ ہے اس میں یو ایس بی کے تو میں نے سیکنڈ والے سے اس کو پاور دی ہے اور اس کی یہ ریسیور اس کا سامنے یہاں پہ آئے تو آئیے ٹی وی کو آن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسا سکرین سامنے آتا ہے دیکھیں جیسے آپ ٹی وی کو آن کریں گے ایک موٹ سے آن کر دیتے یہ دیکھیں اس کے سامنے اس کا انٹرفیس کھول جائے گا شروع میں فرس ٹائم جب آپ اس کو ٹی وی سے کنیک کریں گے تو آپ کو اپنے اس کو اپنے وائ فائ سے ڈریکٹلی کنیک کرنا ہوگا جو کی اوپشنز آپ کو آن سکرین ہی مل جائے گا سکرین پہ آپ کو یہ اوپشنز کو فالو کرنا ہوگا اور آپ سمپلی اس ڈیوائس کو اپنے وائ فائ سے کنیک کر لیں گے جب کنیک ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ایسے اوپر جسے میں نے میرے وائ فائ کا نام ہے اس سے کنیکٹڈ ہے اور یہ جو ڈیوائس جہاں زیرو ہے یہاں پہ ڈیوائس کنیکٹ ہوگا تو آپ کا ڈیوائس شو ہوگا اور اس میں دو آپشنز ہیں ایک تو ہے فرسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ائر پلے موڈ جو کی آن ہے بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فون پر ایک ایپ انسٹال کرتے ہیں جو اس ڈیوائس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس ایپ میں آپ کچھ پلے کریں گے جیسے یوٹیوب یوٹیوب ہو گیا یا پھر کچھ ایسی ویب سائٹ سے جہاں پہ ویڈیو پلے ہوتی ہیں تو وہ آپ کے ٹی وی پہ ڈریکٹلی چل جائیں گے آپ کو اپنے فون کو سمپلی لک بھی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ہے میرا کاس موڈ تو یہ ابھی آف ہے اس کو آن کرنے کے لیے آپ کے ڈیوائس میں چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے اگر میں یہاں سے ہاتھ ڈال کے اس کو اس بٹن کو ایک بار پریس کر پاؤں تو اب دیکھیں گے کہ یہ آٹومیٹکلی یہ دیکھئے آٹومیٹکلی یہ نیچے والے میں آگیا ہے میرا کاس موڈ میں تو پہلے آپ کو میرا کاس موڈ میں ڈیوائس کو میرا کاس موڈ میں آگیا تو میرا کاس موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فون میں جو بھی آپ کا انٹر فیس ہے جو بھی آپ فون میں یوز کر رہے ہیں آپ کی فون کی سکرین ڈریکٹلی آپ کے ٹی وی پہ شو ہوتی ہے جو کی ہر کوئی کرتا ہے بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیٹ فکس جیسی سرویسیز ہوگی نیٹ فکس پرائیم ویڈیو اور کافی سرویسیز ایٹل ایٹل کی ہوگی ایکسٹریم جو ویڈیوز ہیں وہ پلین ہی ہوتی کیونکہ وہ سپورٹ نہیں کرتی سیکنڈ سکرین کو لیکن میں آپ کو جو بتانے والا ہوں طریقہ وہ بہت ہی بہتری نیا اور یہ ڈیوائس آپ کے بہت ہی کام کا ہو جائے گا اس کے بعد اور آپ پسٹ آئیں گے نہیں کہ آپ نے یہ لیا ہے ٹھوڑا جیازہ یوز کر پائیں گے تو وہ ہے ایرپلے موڈ تو اس کے لئے آپ کے سام ایرپلے موڈ میں جاتے ہیں ڈیوائیس اب چلا گیا یہ دیکھیں پیز بیٹو پیز بیٹ لکھا ہوئے اور یہ ڈیوائیس واپس ایرپلے موڈ میں چلا گیا اب سمپلی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا ایپ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میرا فون ہے اور اس فون سے ہی میں اس ٹی بی کو آپریٹ کرتا ہوں تو آپ کو اپنے فون پر ایک ایپ انسٹال کرنی ہوگی جو اس ڈیوائیس کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے لئے ہم سرچ کریں گے یہ دیکھیں ای زی میرا یہ لکھا ہوئے سامنے ای زی میرا تو اس کو سمپلی آپ سرچ کیجئے گا تو آپ کے سامنے یہ اورنج کلر کا آئیکن آئے گا ہے دیکھئے ایزی میرا اور اس پر سمپلی آپ انسٹال پر کلک کر دیجئے اور یہ انسٹالنگ شروع ہو جائے گی ایٹیوان ایم بی کی فائل ہے تو تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے آپ کے انٹرینٹ کی سپیٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ اپ انسٹال کرنے کے بعد اس ڈیوائیس کا تھوڑا آپ زیادہ یوز کر پائیں گے اور آپ ضرور اگر آپ کو سچ میں آپ اس کو اس کو یوز کر پائے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کتنا یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند رہی ہے تو یہ انسٹال ہو چکا ہے اب انسٹال کر کے بھی اس کو یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے جو میں کو بتانے والوں تو واپس فون کی سکرین پر جاتے ہیں اب بھی انسٹالنگ چل رہی ہے یہ میں سوچے گا دوستو کی ویڈیو لنبی ہو رہی ہے لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کی آپ کو اچھے سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے آپ جیسے یہ دیکھئے یہ انسٹال ہو گیا یہ ایپ ایزی میرا انسٹال ہو گیا انسٹال اب اپن کو اپشن آرہا اب اس کو اپن نہیں کرنا ہے آپ کو سمپلی یہاں پہ جانا ہے اپنے وائی فائی میں اور وائی فائی میں جا کے جو آپ کا یہ اینکاست یہ آپ کو اینکاست ریوائز ہے اینکاست ریوائز پہ آپ کو کلک کر دینا ہے پرسٹ ٹائم آپ کو پاسورڈ اینٹر کرنا ہوگا اور وہ جو آپ پاسورڈ ڈالیں گے پرسٹ ٹائم ایز وائی فائی اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ پاسورڈ ہوگا آپ کا یہ جو آپ کی سکرین کی یہاں پہ آ رہا ہے پاسورڈ 1 2 3 4 5 6 7 8 تو واپس میں آپ کو لے چلتا ہوں فون کی سکرین پہ تو آپ نے جیسے یہ کر دیا یہ کنیکٹیڈ ہوگیا آپ کا اینکاست کنیکٹیڈ اب سمپلی آپ کو یہاں سے بیک کر دینا ہے اور اس ایپ کو میں وہاں سے بھی اوپن کر سکتا تھا لیکن یہاں سے جا کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے آپ نے یہاں اس کو اوپن کر دیا تو ایسا انٹرفیس آئے گا یہاں آپ کے بر بھی دوبارہ سے آپ اس کو اینکاست پہ کلک کر دیجئے اس کے بعد یہ جو کھلا ہے اس کو کینسل کر دیں گے اسی کو ہی پر اور یہ کینسل کرنے کے بعد یہ ایسے کھلے گا آپ کے سامنے انٹرفیس جیسے میں نے ابھی نکال کے اس کو کنیکٹ کیا ہے تو اس لئے یہ اوپشن آئے سیٹ اپ آپ کا وائ فائ فرس ٹائم آپ کو ایسا اپشن آئے گا دیکھ لیجئے یہ آپ کا انٹرنٹ ہے لینگویج آپ کا وائ فائ پاسورڈ یہ وائ فائ پاسورڈ آپ کا موڈیم بھالا وائ فائ نہیں یہ آپ کے ڈیوائز کا فاسورڈ ہے اور ابھی ائرپلے موڈ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں ریزولیشن ہے اور اگر صافتر اس کا کوئی ورجن آئے تو اس کو آپ اپگریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اپگریٹ کا بٹن دیکھیں یہ دیکھیں اپگریٹ اور اس کو اگر فیکٹری آپ کو کرنا ہے فیکٹری ریسٹ تو فیکٹری ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپنے سسٹم کو ریسٹرٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کو use کرنا سکھاتا ہوں دیکھیں واپس سکرین پہ آگئے میں نے اس کو بیک کیا اور یہاں پہ یہ تھوڑی ایڈز چلتی ہیں اس کو کلوز کر دیجئے اور اب یہ اپنے اینی کاس پر کلک کیا ہوئے اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو نا ویب کا اپشن دیکھے گا ایک تو اس ویب کی اپشن پہ آپ سمپلی کلک کر دیجئے تو جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اپشن کھول جائیں گی یہ ویب سائٹ ہے سکرین میرا کاس ڈاٹ کوم کی جو جو اس ویب سائٹ کے تھو آپ کو یہ سارے پلیٹ فارم پہ ویڈیوز پلی کر سکتے ہیں تو یوٹیوب تھائی ٹی بی کچھ تھائی لینڈ کے چینل ہے اور گوگل فیس بک اگر فیس بک کی ویڈیوز ہیں تو وہ اس پہ پلی ہو جائیں گی یہ ہوت سائٹس ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں جو تھوڑا کام کا ہے وہ ہے لائف اب لائف پہ جائیے دیکھیں یہ تو ایک تو ہو گیا بی بی سی نیوز جو بلکل ڈریکلی آپ کا بی بی کیسی نیوز ٹی بی چینل چل جائے گا اور سکائی نیوز اگر میں نے ٹرائی کی اب لیکن ہی چلے نہیں شاید یہ سپورٹ نہیں کرتے اب اور سب سے بہترین تو یوٹیوب ہی ہے یوٹیوب پہ کلک کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ کلک کر کے آپ لائف یہ لائف والا تھا تو اسی لئے اس میں سارے لائف بلے آئیں گے آپ کے پاس تو جیسی آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہ آ جائیں گے آپ کے پاس چینلز یہ دیکھیں آپ کا آج تک لائف اور یاد رکھیے گا جس تھامنیل پہ لائف ریڈ میں لکھا ہو اور سائیڈ میں جیسے یہ 4.6k watching ہے تو وہ ہی live ہے کئی بار صرف تھامنیل میں live لکھا ہوتا ہے اور وہ ویڈیو ہوتی ہے اور ایسے کہ آپ ویڈیوز بھی پلک کر پائیں گے اس میں یوٹیوب سے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ABP نیوز ہے میں اس کو پلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایسے نیوز کلے گا اور اس پر جیسی آپ یہاں پلک کریں گے تو فون کے اوپر تھوڑی سی لوڈنگ ہوئی گی ایسی لوڈنگ اور اس کے بعد آپ کے ٹی بی پہ یہ دیکھ ہے یہ چل جائے گا ABP نیوز اب جیسے ABP نیوز ہے یہ اسی ڈیوائی سے چل رہا ہے کہیں آپ سوچیں کہ میں میں نے کی بلٹ آن کر دیا لیکن کی بلان نہیں ہے میں آپ کو اس ہاتھ سب نکھاتا ہوں جیسے ریموٹ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں ٹی بگر تاکہ آپ کو شک نہ ہوں کی میں شاید کی بل چلا کے میں آپ کو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دوارہ سے چینل چینل چینج کر کے دکھا ہوں آپ نے واپس کون کو آن کیا یہ اس کو سمپلی آپ نے یہاں سے بیک کر دینا ہے جسی بیک کریں گے دیکھئے اب یہاں پہ آپ کے سامنے چھوٹا سا بیک چھوٹ سے ایک بار کریں گے اور آپ کے سامنے لسٹ کھل جائے گی اب مان لیجیے میں چلا ہوں گا یہ آج تک اب یہ دیکھیں میں آج تک چینل چلانے والا ہوں تو ریموٹ کو میں اپنے ہاتھ میں ہی رکھوں گا یہ دیکھیں ریموٹ میرے ہاتھ میں ہی ہے میں ابھی ٹی وی کے ساتھ میں رکھتا ہوں جیسی میں اٹھاؤں گا آپ کو ریموٹ ہی دیکھوں گا یہ میں نے کوئی بٹن پریس نہیں کیا دیکھیں میں نے آج تک کلک کیا اور آج تک پہ یہاں پہ کلک کرتے ہی یہ دیکھیں میں نے ریموٹ کو میں نے اٹھا لیا اور دیکھیں ریموٹ آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں ریموٹ آپ کے سامنے میں نے کوئی بٹس نہیں کیا اور یہ آج تک چینل آپ کا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریموٹ اور یہ دوبارہ سے اگر میں چاہوں تو میں ریموٹ آپ کے سامنے یہاں رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں ریموٹ کو میں نے یہاں رکھ دیا اور اب میں چینل پھر سے چینج کرتا ہوں اب دیکھیں بیک کر کے پھر سے بیک نہیں پھر سے نہیں پھر سے آپ لائیو ٹی وی پہ کلک کیجئے یوٹیوب پہ کلک کیجئے اور یہ ویڈیو ساری پلے ہو جائیں گی جتنی بھی آپ کو یہ آ رہی ہیں میں لائیو اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ لائیو چینل ہیں تو آپ اس پر اپنے وائی فائی کی تھرو ٹی وی اکلیس کچھ کو چلا سکتے ہیں اب مال لیجی یہ ڈی ٹی وی نیوز ایٹین ہے تو جیسے میں نے یہ ڈی ٹی وی پلے کر دیا اب یہ ڈی ٹی وی کو جیسے میں پلے کروں گا تو یہاں پہ ایسی لوڈنگ ہوئے گی اور یہاں پہ چینل اپنے آپ ڈی ٹی وی پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں ڈی ٹی وی ٹونڈی فور اور ریموٹ وہیں کا وہیں ہے وہ تو اس سے بڑے فائدے کی چیز ہے اور ایسے آپ جیسے موویز دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ جتنے بھی موویز آویلیبل ہیں آپ سپلی ہوم پہ کلک کیجئے یہاں پہ یوٹیوب کو اپن کر لیجئے چاہے لائک سے بھی کچھ سکتے ہیں بس یوٹیوب کھلنا چاہیے یہاں پہ آپ لکھ دیجئے جیسے مووویز مووویز موووویز اب جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ کوئی ساؤھ ہندین موووی ہے اس کو آپ لے کریں گے تو آپ کی موووی ساؤھ ہندین موووی یہاں پہ ڈائریکٹ لی آپ کی ٹی وی پہ پلے ہو جائے گی اور بلکل بہت ہی کلیر کٹ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تھوڑا سا بفرنگ ہوئی گی یا ایسا کچھ ہوگا اگر آپ کا انٹرنیٹ سویٹ اچھی ہے تو آپ کی فون کو میریننگ نہیں کرنی پڑے گی جو کہ ہم سے بہترین مجھے لگا اب دیکھیں جیسے یہ موووی کو میں آگے کرنا چاہتا ہوں بھی شروع ہوئی ہے اس کو ہلکا سا پکڑکے اس کو ہلکا سا آگے ایسے میں چھوڑ دوں تو وہاں پہ لوڈنگ کو شروع ہوئی دیکھیں پھر مووی آگے چلے گئی تو اس طرح یوٹیوب پہ جتنا بھی کنٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ موویز ڈریکٹلی پلے ہو جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کھول سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی ویب سائٹس ایک ویب سائٹ جس سے میں موویز کو میں نے پلے کریا اور دیکھیں ہیں اور بہت ہی بڑیہ طریقے سے میں نے موویز کو دیکھا تو بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آشک کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سچ میں ہیلپ فل رہی ہوگی اور یہ ڈیوائیس آپ نے ابھی تک اگر فیکہ نہیں ہے لینے کے بعد تو آج آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں گے شکریہ دوستو آپ نے کارا کیا آپ نے کارا کیا